بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لو خیریت سے ہوں گے سردیوں کا موسم آتے ہی گرم گرم سوپس تو سب کو یاد آتے ہیں اب کچھ سوپس تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک جھٹ پٹ بن جانے والا ایک ٹومیٹو سوپ ہے تو مزیدار ایک ٹومیٹو سوپ بنانے کے لیے میں نے لے ٹومیٹوز جن پہ میں نے نیچے سے ہلکا سا کٹ لگا دیا تاکہ بوائل ہونے کے بعد ان کا چھلکا اتارنا آسان ہو جائے پھر میں نے ایک پین میں ٹومیٹوز اور پانی لے کے اسے بوائل کرنا رکھ دیا تقریباً دس سے پندر منٹ بوائل ہونے کے بعد ٹومیٹوز ملکل سوفٹ ہو جائیں گے اور کٹ لگانے کی وجہ سے ان کی سکنز خود ہی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کسی فوک یا ٹونگ کی مدد سے یہ سکنز نکال لیں پھر بوائل ڈومیٹوز اور اس کے سٹوک کو بلنڈر جنگ میں ڈال کے اس کی پیوری بنا لیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بوائل ڈومیٹوز کی پیوری کو چھنی میں سے سٹرین کر لیں تاکہ سیڈز رموو ہو جائیں یہ کرنے کے دو ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ ٹومیٹو سیڈز تھوڑے سے بٹر ہوتے ہیں اور اگر وہ سوپ میں ہوں گے تو سوپ میں بھی ہلکی سی بٹرنس آ جائے گی دوسرا یہ کہ ٹومیٹو سوپ کے ٹیکچر کو سمودھ رکھنے کے لیے سیڈز کو ہٹانا ضروری ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹومیٹوز کا سارا پلپ سٹرین ہو گیا ہے اور صرف سیڈز بچ گئے ٹومیٹو پیوری کو پھر پین میں نکال لیں اور اسے میڈیوم ہائی فلیم پر رکھ دیں اب ہم سوپ میں سیزننگز آٹ کریں گے جس میں میں نے یوز کیا کشمیری چلی پاوڈر اور سالٹ اس کے علاوہ میں نے اس میں آٹ کیا شگر اور چکن پاوڈر چکن پاوڈر آپشنل ہے آپ کا دل چاہے تو یوز کریں سوپ کو میڈیوم ہائی فلیم پہ ہی رکھ کے کوک کرنا ہے تاکہ سوپ تھوڑا سے ریڈیوز بھی ہو جائے اور اس میں ساری سپائسز بھی اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد سوپ میں آٹ کرنا ہے وینگر، ہارٹ ساوس یا چلی ساوس ٹومیٹو کیچپ اور سویا ساوس وینگر ایڈ کرنے سے پہلے ایک بار سوپ کو چک لیں اگر آپ نے جو ٹیماتر یوز پھر کون فلار میں پانی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ کون فلار سلری پرپیر ہو جائے جسے ہم سوپ کو تھک کریں گے سمر ہوتے ہوئے سوپ میں کون فلار سلری ایڈ کریں اور ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سوپ کے ڈیزائر تھکنے سا جائے گی اس ریسپی کے سارے انگریڈینٹس ان کی ایکزیک کونٹیٹیز اور ڈیٹیلز سکرین کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائیں گے ایک ایک کو اچھی طرح بھیٹ کر لیں اور پھر سے سمر ہوتے ہوئے سوپ میں آہستہ آہستہ ایک ڈالیں اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں اس سٹیپ کے بعد سوپ کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے سمر ہونے دیں اور آپ کا سوپ ریڈی ہے اس مزیدار سوپ کو سرف کیا میں نے کرسپی پرون ٹوست کے ساتھ جس کے لیے میں نے لیے پرونز جو کہ آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور فروزن بھی فریش پرونز ہوں تو آپ اس کے شیلز ریموف کر لیں اور اس کی وین ریموف کر لیں اس کے علاوہ میں نے لیے ایگ وائٹ، سالٹ اور وائٹ پیپر، سیسامی آئل اور کون فلاور اگر آپ کے پاس سیسامی آئل موجود نہیں ہے تو کوئی سے بھی ویجیٹیبل آئل یوز کر لیں پھر ان سارے انگریڈینٹس کو چوپر میں ڈال کے پروسیس کر لیں تاکہ اس کا سمودھ سا پیس تیار ہو جائے پھر وائٹ پیٹ سلائسز لے کے اس کی چاروں سائٹس ریموف کر دیں پھر بریٹ سلائسز پہ پرون پیسٹ کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں میک شور کہ بریٹ کے کارنرز پہ بھی سب کچھ ایونلی سپریڈ ہو پھر ایک پلیٹ میں سیسامی سیڈز یا تیل لے لیں اور بریٹ سلائسز کو اس پہ ایسے ڈالیں کہ سارے پیس پہ سیسامی سیڈز سٹک ہو جائیں پھر ایک باک میں ویجیٹیبل آئل کو ہیٹ کر لیں اور آئل اتنا گرام ہونا چاہیے کہ جب بوڈن سکیور کو اس میں ڈپ کریں تو تیزی سے بابلنگ سٹارٹل جائیں پھر بریٹ سلائسز کو فیس ڈاؤن کر کے آئل میں ڈیپ فرائی کر لیں فرائنگ کرتے ہوئے آئل کا ٹیمپریچر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوا تو بریٹ سلائس بہت تیزی سے براؤن ہو جائے گا اور اگر آئل کا ٹیمپریچر کم ہوا تو سلائس بہت زیادہ آئل سوک کر لے گا بریٹ سلائس کو دونوں طرف سے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے جب تک کہ وہ گولڈن براؤن ہو جائے اور فرائی کرنے کے بعد سلائس کو پیپر ٹاول پہ نکالیں جب بریٹ کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہو تو اسے ہافز میں یا فورٹس میں کٹ لیں یہ کرسپی کرنچی پراؤن اور ٹوست کسی بھی سوپ کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئیں گی آخر میں بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ کیسی اور اسی پی کے ساتھ اللہ حافظ